دوستو کہانی گشوات ہوتی ہے یوسی نام کے ایک لڑکے سے جسے بچپل صحیح ٹرول کرنا بہت پسند تھا اور اس پر یوسی بولیویا جا رہا تھا تاکہ یہاں سے امازون کے جنگلوں کو دیکھ سکے وہاں پر ایکسپیئنس کر سکے یہاں پر یوسی کی ملاقات ہوتی ہے مارکس نام کے ایک چیچر سے مارکس بھی یوسی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اپنے مارکس اپنے دوست کیون سے ملواتا ہے ان کے ہی کیمپ میں ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ یوسی کو کافی اچھا لگتا ہے اور اس سے پیار بھی ہو جاتا ہے ادوے دن جب یوسی مارکٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے تو کارل نام کا ایک بندہ آ کر یوسی سے بات چھویٹ کرتا ہے اور اسے امازون جنگل کے بارے میں بتاتا ہے پھر تمہیں جنگل کے بیچوں بیچ جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر انڈیا نادی واسی رہتے ہیں جنہیں آج تک کسی نیر نہیں دیکھا ہے کارل کی باتوں سے یوسی اور ساتھ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور اپنے دو دوستوں مارکٹس اور کیونکہ بھی اپنے ساتھ جنگل میں چلنے کے لیے رازی کر لیتا ہے اب کارل اور یہ تینوں جنگل کے پاس اتر جاتے ہیں اور پھر آگے کا سفر پیدل ہی تے کرتے ہیں پورے دن یہ لوگ ایسے ہی جنگل میں پھٹتے ہیں اور سورج چھلنے کے بعد ایک سیف جگہ پر کیمپ لدا کر یہی رات گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں جب یہ سب اپنے اپنے کیمپس میں سو رہے ہوتے ہیں تو مارکٹس کسی کیڑے کے کاٹنے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے اس کی آواز سن کر جب یہ تینوں اسے دیکھنے آتے ہیں تو ہسنے لگتے ہیں کیونکہ مارکٹس کو ایک چھوٹے سے کیڑے نے کاٹا تھا صبح ہوتے ہی چاروں اپنا آگے کا سفر تے کرتے ہیں کچھ دور جانے پر تیز بارش ہونے لگتے ہیں لیکن یہ چاروں نہیں رکتے اور بارش کا مزہ لیتے ہوئے ایک قبیلے کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ قبیلہ کارل کو جانتا تھا اس لئے ان چاروں کا ویلکم کیا جاتا ہے اور کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے رات یہی بزارنے کے بعد صبح جب یہ لوگ جندل میں آگے پڑتے ہیں تو ندی کے گنارے یوسی کو ایک سونے کا ٹکڑا ملتا ہے یہ لوگ سفر جاری رکھتے ہیں اور چلتے چلتے انہیں رات ہو جاتی ہیں یہ لوگ ایک جگہ رکھتے ہیں اور شکار کی ہوئے بندر کو کھا کر سوچاتے ہیں پھر صبح ہوتی ہے اور پھر سے ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے لیکن اب مارکس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی اس کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے مارکس اور نہیں چل سکتا تھا اس لئے ان تینوں کو بھی آج یہی رکنا پڑتا ہے جسے دیکھ کر یوسی اور کیون کہتے ہیں کہ درہاں مارکس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے تو جل ہی برسات شروع ہو جائے گی اور ہم یہی پھسے رہ جائیں گے اگلی صبح جب یہ لوگ یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مارکس کے پیروں کی حلق تو اور زیادہ خراب ہو گئی ہے کار کہتا ہے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے لیکن یوسی منہ کرتا ہے کیونکہ یہ لوگ تافیہ آ گیا چکے تھے کیون سجھاو دیتا ہے کیوں نہ ہم پیدل نہ چل کر پانی کے راستے سے جائیں اس سے مارکس کو چلنا بھی نہیں پڑے گا اس سنکر کار منہ کرتا ہے کیونکہ ندی کا راستہ سیف نہیں تھا لیکن یوسی اور کیون کی زد سے کار مان جاتا ہے اور پھر چاروں ایک ناؤ دیار کرتے ہیں اور پانی میں ادھر جاتے ہیں بھر پانی کا بہاف تیز ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پانی کے ساتھ بہنے لگتے ہیں یہ دیکھ کرتا ہے جب انہیں کسی کنارے پر رکنے کو کہتا ہے تو کیون منہ کر دیتا ہے کار اور کیون کے بیچ بحث شروع ہو جاتی ہے اور آخر میں یہ سب کار کے کہنے پر ہی چلتے ہیں کیونکہ کار اس جنگل کو اچھے سے جانتا تھا اس لئے ناؤ کنارے پر ہی روک کر یہ سب آج رات یہیں تھیرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یوسی کیون سے کہتا ہے کہ شاید کار کو تھیرنا نہیں آتا اس لئے وہ پانی کے راستے سے نہیں جانا چاہتا ہے اور یہ بات سچ ہوتی ہے کار ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم پانی سے نہیں بلکی پیدا لائکے جائیں گے لیکن یوسی اور کیون منہ کر دیتے ہیں جبکہ مارکس جس کے پیروں میں چھالے تھے وہ پیدل چلنے کے لئے راضی تھا کیونکہ مارکس جانتا تھا کہ پانی کا راستہ بہت خطرناک ہے اب چاروں کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں کارل اور مارکس پیدل جاتے ہیں جبکہ یوسی اور کیون پانی سے یہ دونوں پانی میں ادھر تو جاتے ہیں لیکن پانی کے تیز بہاک کے سامنے ان کی ناؤں نہیں چک پاتے اور وہ پلٹ جاتی ہے اور یہ دونوں پانی کے بیچ ایک بڑے سے پتھر کے پاس چاہ کر رکھتے ہیں اب کیون ہمت کرتے لہروں کو پار کر کنارے تک پہنچتا ہے تاکہ رسی سے یوسی کو بھی کنارے پر لائے چاہ سکیں لیکن رسی پھیننے سے پہلے ہی یوسی لہروں کے ساتھ آگے میتا ہوا چلا جاتا ہے کیون چیکھنے چلانے کے علاوہ کچھ بھی کر نہیں پاتا اور یوسی کئی کلومیٹر دور چاہ کر رکھتا ہے جسے کیسے یوسی کنارے پر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا بیگ پانی میں بہر آئے اس لئے یوسی جلدی سے پانی میں کوت کر بیگ اٹھا لاتا ہے اور جب کھوڑ کر دیکھتا ہے تو اس میں چھوٹی بائبل اور کچھ انرچی کی کھولیا تھیں جنہیں اس کے تینوں دوستوں نے یہاں آنے سے پہلے کھایا تھا یوسی بھی انرچی کے لیے گوری کھا لیتا ہے اور بہت دیر تک جنرل میں پھٹکتا ہوا کیون کو تلاش کرتا ہے لیکن کیون نہیں ملتا یوسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جائے تو کہاں جائے کیسے اپنے دوستوں کو ڈھونڈیں اس لئے ہار کر یوسی ایک جگہ پر شانتی سے پیٹھ جاتا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کیونکہ اگر یہ اس جنرل میں ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے تو زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پائیں گے اس لئے یوسی بیک سے مپ نکال کر روکیشن پر نشان لگاتا ہے جہاں اسے چاہنا تھا لیکن وہاں تک پہنچنا یوسی کے لیے کافی مشکل تھا آج یوسی کو اس جنرل میں چھے دن ہو چکے تھے اور اب بھی یوسی یہاں وہاں ہی پٹک رہا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا یوسی بھوک کی حالت میں جب یہاں ایک بڑا سا ساپ دیکھتا ہے تو اسے ہی اپنا کھانا بنا لیتا ہے رات کو جب یوسی سو رہا تھا تو اسے کسی کے آواز سنائی دیتی ہے آواز سن یوسی اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو اسے مارکس نظر آتا ہے اور جب یہ اس کے پاس جانے لگتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا یعنی یہ سب یوسی کا بھرم تھا کچھ ہی دیر بعد یوسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جانور ہے اس لیے یوسی جلدی سے سپری کو لائٹر کے اوپر ڈالتا ہے جس سے آگ کی لپٹے اٹھنے لگتی ہے اور یہ جانور آگ سے ٹر کر بھاگ جاتا ہے صبح یوسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے شریر پر کچھ رہے گا ہے درسل رات کو یوسی کے شریر میں ایک کیڑا چلا گیا تھا جسے یوسی اپنے شریر سے کٹ لدا کر باہا نکالتا ہے حالکہ اس سے یوسی کو بہت درد ہوتا ہے لیکن جان بچانے کے لیے یوسی کو ایسا کرنا پڑتا ہے تھکا ہارا یوسی بھوک اور درد میں یہ آگے کا سفر تائے کرتا ہے لیکن دبی کچھ ہی دوری پر اسے چڑیا کے دو انڈین نظر آتے ہیں یوسی ان میں سے ایک انڈے کو پھوڑ کر کھا جاتا ہے اور تھوڑی بھوک شانت ہونے کے بعد پھر سے آگے بڑھتا ہے جہاں یوسی کو آدی واسیو کا استعمال کیا ہوا سامان دیکھتا ہے جو کہ یوسی کے کسی کام کا نہیں تھا یوسی یہاں جب آرام کرنے کے لیے جھوٹے اتارتا ہے تو اس کے پیر بہت زیادہ سکمی ہوتے ہیں اپنے پیروں کو دیکھ کر یوسی کو مارکس کے درد کا احساس ہوتا اور یہ رونے لگتا ہے کہ میں نے اس حال میں مارکس کو اکیلا ہی چھوڑ دیا اب یہی صبح جب یوسی جنگل میں آگے جاتا ہے تو اسے پیروں کے نشان دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر یوسی کو لگتا ہے کہ کیون آس پاس ہے اسے یہ ان فٹپرنٹس کو فالو کرتا ہے لیکن جب اسے چڑیا کے انڈے دیکھتے ہیں تب یہ سمجھ جاتا ہے کہ یوسی راستے پر واپس آ گیا ہے یہ دیکھ کر یوسی کی ہمت ٹوٹ جاتے ہیں وہی دوسری طرف ہم ندیے کنارے کیون کو دیکھتے ہیں جس کی ساسے اب بھی چل رہے تھے جب ندی کنارے گاؤں والے آ کر اسے دیکھتے ہیں تو اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اس کا علاج ہوتا ہے کیون یوسی کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہے اس لیے وہ پولیس کے پاس جاتا ہے اور پولیس بھی یوسی کو ڈھوڑنے کے لیے رازی ہوتے ہیں اور پھر کیون پالٹ کے ساتھ ہیلیکاپٹر سے یوسی کو جنگل میں ڈھوڑتا ہے یوسی ہیلیکاپٹر کو دیکھ کر لال کپڑا دکھاتا ہے لیکن بدکسمتی سے کیون اسے نہیں دیکھ پاتا ہے اس لیے یوسی ہمتھار کر رونے لگتا ہے کیون اب بھی یوسی کو ڈھوڑنے کی کوشش چاری رکھتا ہے اور اس بار بورٹ کے سارے یوسی کو تلاش کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن ناوک جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے دوست کو جنگل میں تین ہفتوں سے زیادہ ہو چکے ہیں اور اب تک وہ مر چکا ہوگا لیکن کیون کو یقین تھا کہ یوسی اب بھی جنگل میں زندہ ہے اس لیے وہ بورٹ کو لے کر اسے ڈھونڈنے کیے نکل پڑتا ہے ادھر جنگل میں یوسی تھکا ہارا بھوک سے پریشان اگباری حالت میں لیٹا ہوا تھا لیکن ابھی یوسی کو کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور جب یوسی اٹھ کر دیکھتا ہے تو اسے ایک آریواسی لڑکی دکھائی دیتی ہے یہ لڑکی جیسے ہی یوسی کو دیکھتی ہے یہاں سے بھاگنے لگتی ہے کیونکہ یہ لڑکی یوسی سے ڈر آئی تھی یہ دیکھ کر یوسی اس لڑکی کو سمجھاتا ہے کہ تم مجھ سے ڈروں مت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں تو اس جنگل میں بھٹک رہا ہوں تم میری مدد کرو لیکن یوسی کی طرح ہی یہ لڑکی بھی جنگل میں راستہ بھٹک چکی تھی لیکن پھر بھی یوسی اس لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اتنے دنوں بعد یوسی نے کسی انسان کو دیکھا اور اس سے بات کی اب یوسی اس لڑکی کو اپنے ساتھی رکھتا ہے اور رات کو اسے اپنے ہاتھ پر سناتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ ایشور ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری مدد ضرور کریں گے لیکن کچھ دیر کے بعد یوسی دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی یہاں ہیں ہی نہیں اس لڑکی حقیقت میں کبھی تھی ہی نہیں یہ سب تو یوسی کا بھرم تھا اسے ہیلوسینیشن ہو رہے تھے جنرل میں اتنے دنوں تک اکیلے بھوک پیاس کے وجہ سے یوسی کی منٹر کنڈیشن خراب ہوتی جا رہے تھے صبح یوسی آگے بڑھتا ہے لیکن ایک جدہ یوسی کا پیر دلدل میں فس جاتا ہے یوسی اس دلدل سے جتنا بہاں نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اندر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر یوسی پہلے خود کو شانت کرتا ہے اور پھر یہاں موجود ایک تہنی کو پکڑ کر بہاں نکل آتا ہے اس دلدل سے نکلنے میں یوسی کی ساری انرجی ختم ہو جاتی ہے اور اب اس میں اتنی بھی طاقت اور ہمت نہیں ہوتی ہے کہ یہ چل کر آگے کا سفر طائع کر سکے اس لئے یوسی رینگنا شروع کر دیتا ہے یوسی کو ایک کہنی دیکھتی ہے جس پر بہاں صرف چیٹیاں موجود تھیں یوسی جلدی سے اپنے سارے کپڑے اتارتا ہے اور اس چیٹیوں کو اپنے شریر پر لے لیتا ہے جب یہ چیٹیاں یوسی کو کاٹتی ہے تو یوسی کا شریر میں ایک دم انرجی اور درد چاک اٹھتا ہے جس کے بعد یوسی یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور جلدی جلدی ندی کے کنارے پر آتا ہے اور یہی لیٹا رہتا ہے ایسے ہی شام ہو جاتی ہے اور یوسی کو کہیں نہ کہیں یقین ہوتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے کوئی آئے کا رات کو یوسی یہاں ایک سائن بنا دیتا ہے تاکہ اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو اور یہ بچ کر یہاں سے نکل سکے تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر ایک کچھوہ آتا ہے جسے دیکھ کر یوسی کھانے کا فیصلہ کرتا ہے اور جیسے یہ پتھر اٹھاتا ہے تو یوسی کا دل پکھل جاتا ہے اور وہ اس کچھوے کو مارنے کے بجائے زندہ چانے دیتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو کیون یوسی کو ڈھونٹا ہوا اس ندی کے کنارے آ جاتا ہے اور کیون جب یوسی کا بنا ہوا سائن دیکھتا ہے تو اسی یقین ہو جاتا ہے کہ یوسی یہیں کہیں آس پاس ہے کیون یوسی کو آواز لڑاتا ہے حالکہ یوسی کیون کو دیکھ لیتا ہے لیکن اس کی اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ چل کر اس کے پاس جا سکے یوسی نے بہت دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا اس لئے اس کی آواز بھی نہیں نکل پاتی کیون کو جب یوسی نظر نہیں آتا تو یہ بوٹ لے کر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے کیون کی نظر پیچھے جاتی ہے اور وہ یوسی کو ادباری حالت میں دیکھتا ہے کیون جلدی سے یوسی کے پاس جاتا ہے اور دونوں گلے لگ کر بہت روتے ہیں کیونکہ یوسی کو لگنے لگا تھا کہ وہ اب یہاں سے کبھی بھی جا نہیں پائے گا لیکن کیون نے اپنے دوست کو موت کے موہ سے بچا لیا اور پھر کیون یوسی کو لے کر گاؤں چلا جاتا ہے جہاں سبھی گاؤں کے لوگ یوسی کو دیکھ کر حیران رہتے ہیں تو اتنے دنوں تک گھنے جنرل میں یہ کیسے زندہ رہا اور یہی اسٹریو سٹوری کی اینڈنگ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ مووی اور ایکسپینیشن کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں صرف بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں